زیراعظم پاکستان عبران خان عوام سے ٹیلی فونک بات کریں گے جو سوالات ہیں ان کا برائے راست جواب دیں گے بات ہو رہی تھی غربت کی بات ہو رہی تھی مہنگائی کی دنیا کے دس امیر ترین افراد شارعہ پانچ ٹریلین ڈالرز اکٹے کی ہیں کمائے ہیں اقربہ پروری ہو رہی ہے رشوت ستانی ہو رہی ہے ٹائم لائن دیں گے مقامی حکومتوں کے انتقابات کے حوالے سے گلگت پلدستان کے اندر ریسنٹلی ایک حکومت قائم ہو چکی ہے پی ٹی آئی کی ان کی بھی پرارٹی ہونے چاہیے وہ اختیارات انیچے ڈیوولف ہونے چاہیے شکریہ آج انتہائی اہم موضوعات پہ بات کریں گے فاکر وزیر اطلاعات شیبلی فراز نے ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر ایک عوام کو خوشخبری یہ دی ہے کہ یکم فروری بریوز پیر وزیر اعظم پاکستان عمران خان عوام سے براہرات بات کریں گے ٹیلی فونک بات کریں گے عوام جو بھی ملک کے کسی بھی کونے سے وزیر اعظم کو کال کی جائے گی اور وزیر اعظم عوام کی شکایات سنیں گے عوام کے جو سوالات ہیں ان کا براہرات جواب دیں گے بہت عرصے بعد یہ خوشخبری سامنے آئی ہے یہ ایک نیک شگون ہے کہ کوئی وزیر اعظم جو ہے عوام سے براہرات انٹریک کریں گے ان سے بات چیت کریں گے ان کے مسائل سنیں گے اور ان کے سوالات کے جوابات دیں گے یقیناً پاکستان میں جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے دوزار اٹھارہ سے آن ورڈ بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے اس میں بیروزگاری مہنگائی پھر کوویٹ کی وجہ سے پاکستان میں بزنس کو پرائیوٹ بزنسز کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے بیروزگاری میں اضافہ ہوا ہے لیکن وزیر اعظم عمران خان نے ساتھ ایک ٹویٹ بھی کی ہے اور اس ٹویٹ پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنی معاشر کی ان کو موبیلائز کیا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس وقت جو مہنگائی کی جو لہر ہے اس کو کم کرے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائیں اب بات یہ ہے کہ یہ اقدامات صرف ایکشن کی شکل میں سامنے آنے چاہیے ایسے اقدامات ہونے چاہیے جو دیرپاہ ہوں اور یقیناً ایک ہمارے ملک کے اندر ایک میکنیزم موجود ہے اور وہ میکنیزم میں ہے ایک پورا بیروکرٹک سٹکچر موجود ہے دسٹک گورنمنٹ سے پھر تحصیل لیول پہ اسسٹن کمیشنرز ہیں اور اسی طرح سے پھر نیچری سطح پہ پورا ایک سٹکچر موجود ہے اگر یہ پرائیس کنٹرولنگ کمیٹیز اور پرائیس میکنیزم کو چینلائز کیا جائے سنٹرلائز کیا جائے تو ایسی صورت میں عوام کو کسی حد تک ریلیپ مل سکتی ہے لیکن یہ کہ انفلیشن کی کمپریشن کرائی ہے وفاقی وزیر اسد عمر صاحب نے کہ جو انفلیشن چھوڑ کر گئے تھے ہم اس سے کم پہ لے کر آئے ہیں اس کے باوجود بھی گزشتہ ہفتے جو شماریات پاکستان نے جو سی پی آئی انڈیکس جو ہفتوار شائع کیا تھا اس کے اندر یہ سامنے آیا ہے کہ تقریباً اشاریہ پانچ دو فیصد جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے گزشتہ ہفتے بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ موجومی طور پر مہنگائی اس ملک کے اندر ہے موجومی طور پر بیروزگاری اس ملک کے اندر موجود ہے اور اس کے علاوہ بزنس بھی اسی طرح سے نہیں چل پا رہا ہے یقیناً کووڈ نے بہت زیادہ گہرے نقوش چھوڑے ہیں بات ہو رہی تھی غربت کی بات ہو رہی تھی مہنگائی کی تو مہنگائی سے جڑی ہوئی ایک اہم انفرمیشن آپ دوستوں سے شیئر کرتا چلوں کہ آکس فارم نے ایک ریپورٹ شائع کی ہے اس ریپورٹ میں یہ کہا ہے کہ دنیا کے دس امیر ترین افراد نے اس کرونا کی پنڈیمک کے دوران اشاریہ پانچ ٹریلین ڈالرز اکٹے کیا ہے کمائے ہیں یعنی کی ان کی دولت میں اضافہ ہو چکا ہے ان کی دولت میں دیگر جو لوگ ہیں یا دیگر جو کارپریٹ سے ان سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اگر وہ چاہیں تو یہ جو دولت انہوں نے کمائی ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے ویکسین کے لئے فراہم کر سکتے ہیں اس سے پوری دنیا میں ویکسین کی ایویلیبیلٹی یعنی کی ایک سو اسی ممالک میں ویکسین کی ایویلیبیلٹی ممکن ہو سکتی ہے ویکسین مہیا کی جا سکتی ہے اور اس میں ایک اور اہم انکشاف یہ آیا ہے کہ یہ جو بہران ہے پچھلے نوے سالوں میں اتنا بڑا بہران نہیں دیکھا گیا ہے بہت بڑا بہران ہے معاشی بہران ہے اس میں بیراجگاری میں اضافہ ہوا ہے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جاتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی دوسرا بڑا انکشاف یہ ہے کہ دنیا میں جو افراد اس پینڈیمک سے شکار ہوئے ہیں یا جو معیشتیں اس پینڈیمک کی شکار ہو چکی ہیں اس کے نتیجے میں دس سال لگیں گے ان کو پرانی صورتحال تک پہنچنے میں یعنی کہ کرونا سے پہلے جو سٹیٹ آف ایکانومی تھی جو معاشی صورتحال تھی اس تک پہنچنے میں ان تمام معیشتوں کو دس سال تک کام کرنا پڑے گا محنت کرنی پڑی گی اس کے بعد سے جا کے وہ اس سچویشن مائیں گے جو کرونا سے پہلے کے حالات تھے تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آنے والے سالوں میں آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں اسی طرح سے پاکستان کے اندر بھی بیروزگاری کی شرح میں یقین انضافہ ہوا ہے اس میں ایک بہت بڑا کونٹروبیوشن کرونا کا حیل ہے پاکستان کے اندر لوگ ڈاؤنز ہوئے منی لوگ ڈاؤنز ہوئے سمارٹ لوگ ڈاؤنز ہوئے کاروباری جو دفاتر تھے وہ بند رہے ہیں ملے بند رہی اور اس کی وجہ سے پاکستان میں یقین ان بیروزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے لیکن حکومت کو اب انیشیٹیفز لینے کی ضرورت ہے حکومت کو ہر شعبے پر دن رات کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے حالتظار کو بہتر کیا جا سکے بے صورت دیگر پاکستان کے اندر جو لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکے ہیں مزید یہ لہر ایک آ سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے غربت کی لکیر کے اوپر یا اس سے نیچے جا سکتے ہیں تو اب حکومت کو وار فوٹنگز پر کام کرنا چاہیے کہ کس طرح سے پاکستان کی معیشت ہے اس کو بہال کریں ایسے انسینٹیفز دیا جائیں جس سے معاشی ابتری جو ہے وہ کم ہو جائے اور ہر سطح کے اوپر کام کرنی کی ضرورت ہے جو مشکلات حکومت کو اس وقت درپیش ہے وہ تو میرے خیال سے یا بہت بڑے حلقے کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو بنیادی سطح کے اوپر جو نیچے سطح کے اوپر حکومتیں ہیں وہ نہیں قائم یعنی کی جو بلدیاتی اندخابات نہ ہونے کی وجہ سے چونکہ وہاں ویجلنس نہیں ہے جو بیروکریسی ہے وہ پرائسز کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے اقربہ پروری ہو رہی ہے رشوت ستانی ہو رہی ہے اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کے اندر شراکتی جمہوریت کی ضرورت ہے وہ شراکتی جمہوریت یوں پیدا ہو سکتی ہے کہ چالیس ہزار وہ ممبران ہوں گے وہ کانسلرز ہوں گے جو براہ راست گورننس کے اندر شامل ہوں گے جب وہ گورننس کے اندر شامل ہوں گے تو مقامی لوگوں کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کرنے میں حکومت کی مدد کریں گے وفاق کی مدد کریں گے صوبوں کی مدد کریں گے ظلی حکومتیں ہونی چاہیے تحصیل لیول پہ اور یونین لیول پہ مضبوط اور بائختیار مالی طور پہ بائختیار حکومتوں کا ہونا لازمی ہے اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی طور پہ ڈیولوشن لازمی ہے اور مالی طور پر اور انتظامی طور پر مقامی حکومتیں مضبوط حکومتیں ہوں گی تو لوگوں کے مسائل ہر ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی حکومت کو وار فوڈنگز پر کام کرنے کی ضرورت ہے چاروں صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ ایک ایسا نظام رائز کرے مقامی حکومتوں کا کہ جس کو باقی جو پاکستان کندر ایڈمنسٹر ایڈیا جس طرح سے گلگت فلدستان ہے یا آزاد کشمیرے وہ بھی اس کو کوپی کرے تو اس ان حالات میں ایک بنیادی حل یہ ہے کہ جو حکومت کی پریشانیاں ہیں اس کو کم کرنے کے لیے گورننس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے بیروکریسی کے اوپر ویجلنس رکھنے کے لیے اس ملک کے اندر بلدیاتی انتخابات کا انعقاد لازمی ہے اور یہ بیسیکلی آئین کے آرٹیکل ون فورٹی اے کی وائلیشن ہے آئین کا جو آرٹیکل ون فورٹی اے جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر الیکشن کمیشن پاکستان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بروقت مقامی حکمتوں کے ذریعے سے اختیارات نیچلی سطح تک منتقل ہوں تاکہ لوگوں کے روزگار کے مسائل حل ہو سکے ہیں لوگوں کے جو تعلیم کے مسائل ہیں اس کے علاوہ ہیلتھ کے ہیں سپورٹس کے ہیں کلچر کے آرڈ کے ایک پورا انفراسٹرکچر ہے نیچلی سطح کے اوپر جو کی اس وقت پیرلائز ہوا پڑا ہے بیروکریسی کے بس میں نہیں ہے چونکہ بیروکریسی تو ستر سال سے اس ملک کو چلا رہی ہے لیکن بیروکریسی آج تک اس ملک کے اندر حکومتی شرکتداری کو انجور کرنے میں یا ان کو ریگارڈ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی ہے نہیں ہو سکی ہے گزشتہ ہفتے سپریم کورٹا پاکستان نے چیف الیکشن کمیشنر کو بلائا اور ان سے باز پرس کی ان سے پوچھا کہ آپ جو ہے اب تک مقامی حکومتوں کے انتخابات کروانے میں ناکام کیوں ہیں انہوں نے چونکہ کورونا کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ کورونا کی وجہ سے مسائل آتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری یہ کامیابی ہے چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں کہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم ضمنی انتخابات کروا چکے اور کروائیں گے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن کمیشنر پاکستان چیف الیکشن کمیشنر کیا پورے پاکستان کے اندر اب جو ہے کوئی ٹائم لائن دیں گے مقامی حکومتوں کے انتخابات کے حوالے سے تاکہ لوگوں کے درینہ مسائل حل ہو سکیں اور ایسے میں گلگت پلدستان کے اندر ریسنٹلی ایک حکومت قائم ہو چکی ہے پی ٹی آئی کی ان کی بھی پراریٹی ہونے چاہیے ان کی بھی یہ کوشش ہونے چاہیے کہ اب جب حکومت بنی ہے تو وہ اختیارات جو ان کو ملے ہیں وہ نیچے ڈیوولف ہونے چاہیے نیچے لی سطح پر منتقل ہونے چاہیے مضبوط مقامی حکومت کا نظام قائم ہونا چاہیے اور اسی سے ہی عوام کے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور اگر گورننس نہیں ہوتی ہے بہتر گورننس نہیں ہوتی ہے تو یہ عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے مہنگائی پر کنٹرول نہیں کر پائیں گے تعلیم بہتر نہیں ہوگی صحت کے مسائل رہیں گے روزگار کے ایشیوز رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلتھ اور سپورٹس کے ایشیوز رہیں گے آرٹ کے اور کلچر کے ملک کے اندر کوئی بھی ادارہ اس وقت کام نہیں کر رہا ہے یا وہ کام کرنے میں بہت ہی کمزور ہے ان کی ادارہ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اداروں پر ان کی پرفارمنس ان کی کارکردگی کو جانچنے کی ضرورت ہے ان کی کارکردگی پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور ایک انٹیگریٹڈ نظام پرائز کرنے کی ضرورت ہے اس حکومت کا یہ دعویٰ تھا ابھی دھائی سال ہو چکے ہیں اس حکومت کو قائم ہوئے ہوئے ان کا ایک بنیادی سلوگن یہ تھا کہ پاکستان کا اندر ادارہ جاتی اصلاحات ہوں گی لیکن اب تک ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ کوئی ادارہ جاتی اصلاحات ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں ہونا تو یہ چاہے تھا کہ ان ڈیڑھ سے دو سالوں کے اندر یا دھائی سالوں کے اندر جب سے یہ ریفارمز پر کام چل رہا ہے کم از کم جو ہے ریفارمز کا یہ پروجیک پورا ہونے چاہے تھا اور ریفارمز کے ذریعے سے ہی جو عوام کے مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہیں چونکہ یہ بروکریسی ایک کلونیل پیریٹ کی نیہریٹڈ بروکریسی ہے جو تاج برطانیہ ہمارے ہاں اس ملک میں بروکریسی کو چھوڑ کر گیا تھا اس بروکریسی کو اب بہتر کرنے کی ضرورت ہے ان کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ہمارے جو سیاسی اکاورین ہیں یا جو ہمارے بروکریسی ہیں جو یورپ کے دورے کرتے ہیں تو کم از کم وہاں کے جو بروکریٹک سٹرکچر ہے اس کو سٹیڈی کرے کم از کم اسی طرح کا کوئی بروکریٹک سٹرکچر کو ریپلیکیٹ ہی کرے اور اصلاحات کے اس عمل کو کمپلیٹ کرنے میں حکومت اور بروکریسی مل کے کام کرے اس میں کوئی رکھنے نہ ڈالیں تاکہ یہ عوام کے مسائل حال ہو سکے آج تہتر سالوں میں عوام رول رہی ہے تہتر سالوں سے عوام رول رہی ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے ایسے میں جو ادارے اس وقت موجود ہیں ہم سب چاہتے ہیں ادارے مضبوط ہوں لیکن اداروں کو ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے اور ڈیلیوری اس وقت ممکن ہو سکتی ہے جب اس ملک کے اندر ادارہ جاتی اصلاحات ہوں گی اور ادارہ جاتی اصلاحات کے ذریعے سے ہی عوام کو بہتر طرح سے عوام کی خدمت ہو سکتی ہے موسیقی